بولی ووڈ میں باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں لیکن بولی ووڈ کی سچائی زرہ زرہ سی باتوں میں دکھائی دے جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ ترپٹی ڈیمری جو کافی سمیں سے ایکٹنگ کے فیلڈ میں ایکٹیو تھی لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں بن پا رہی تھی انہوں نے بلبل میں کام کیا لیلہ مجنو میں کام کیا لیکن کہیں کوئی ان کو نوٹس نہیں کر رہا تھا لیکن جیسے ہی انیمل میں انہوں نے وہ بولڈ سین دیا جیسے کاٹنا تک پڑا اس کے بعد ان کی پہچان تیزی سے بننے لگی سوشل میڈیا پر چھانے لگی اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ترپٹی ڈیمری نے ایک بڑا ہاتھ مارا ہے ترپٹی ڈیمری آشکی 3 میں کارتے کارین کے اپوزٹ سائن کر لی گئی ہیں یعنی وہی ترپٹی ڈیمری جنہیں کوئی نوٹس نہیں کرتا تھا صرف ایک فلم میں ایکسپوز کر کے وہ ساری مشہوریت اور کامیابی حاصل کر لیتی ہیں جو وہ 2017 سے ایکٹنگ کے فیلڈ میں ایکٹیف ہونے کے باوجود حاصل نہیں کر پا رہی تھی اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ بولی وڈ میں جو لڑکیاں ایکسپوز کرتی ہیں انہیں بہت جلدی پہچان ملتی ہے اور اس کے سامنے ان کی ایکٹنگ ٹیلنٹ کا ذکر تک نہیں ہوتا اب ترپٹی ڈیمری ایک ایسا کامبینیشن بن گئی ہے جن میں ایکٹنگ کا سکل بھی ہے وہ ایکسپوز بھی کر سکتی ہیں ساتھ ہی وہ اپنے فیشن سینس کے لیے بھی جانی جاتی ہیں اور ظاہر ہے اب کیونکہ ان کا یہ روپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے انہیں نوٹس کیا جا چکا ہے ان کی پہچان بن گئی ہے اور لوگ انہیں اب ایک نئی طرح سے دیکھنے لگے ہیں ایسے میں ہو سکتا ہے آنے والے سمعے میں ترپٹی ڈیمری کئی اور بڑی فلموں میں دکھائی دیں لیکن ترپٹی ڈیمری کا آشکی 3 سائن کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کا آدھار کیا بنا کیا اس کا آدھار بنا وہ ایکسپوز کرنے والا سین تو کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ بولوڈ میں سکسس ہونے کے لیے آپ کے اندر ایکٹنگ سکل کے علاوہ ایکسپوز کرنے کا ٹیلنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے اور تب ہی آپ کو لوگ نوٹس کریں گے یہ سوال یہاں اس لیے بھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اینیمل میں رنویر کپور کے آکٹنگ کی بھی تعریف ہوئی رشمکہ مندانہ جو ابھی تک نیشنل کرش کہی جاتی تھی ایک طرح سے ترپٹی ڈیمری نے انہیں انہی کی فلم میں ریپلیس کر دیا ایک چھوٹا سا رول وہ اسی فلم میں کرتی ہیں اور اس فلم میں رشمکہ مندانہ سے زیادہ چرچے ترپٹی ڈیمری کے ہونے لگتے ہیں اور ان کا کریئر رات و رات بدل جاتا ہے دوہزار سترہ سے ترپٹی ڈیمری ایکٹیو رہی ہیں ایکٹنگ کے فیل میں لیکن کوئی خاص پہچان بن نہیں پا رہی تھی شاید کمی اس بات کی تھی کہ ٹیلنٹ تو تھا فیشن سینس بھی تھا لیکن ایکسپوز نہیں کر رہی تھی یا یوں کہیں کہ موقع نہیں مل رہا تھا اور اس بار موقع ملا تو ترپٹی ڈیمری نے سوچا نہیں کی ایسا نہ کیا جائے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر کریئر میں سکسسفل ہونا ہے تو شاید یہی وہ آسپیکٹ ہے جس کو انہیں پورا کرنا پڑے گا اور ایک طرح سے بات ایک بات پھر سے ثابت بھی ہو گئی ہے کیونکہ جب سے اینیمل ریلیز ہوئی ہے ہر طرف ترپٹی ڈیمری کے چرچے ہیں اور کہیں نہ کہیں ترپٹی ڈیمری بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ یہ ایکسپوز کرنا ان کے کریئر کو ایک نیکس لیبل پر لے کر گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب ایک مین لیڈ میں کارتے کارن کے ساتھ دکھائی دیں گی کارتے کارن جسے میں موسٹ پومیسنگ نیو کمر کہے جا رہے ہیں حالانکہ نیو کمر اب نہیں رہے ہیں وہ لیکن ہاں ایک جو وہ آؤٹسائیڈر والا ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے اور اس کی ویسے لوگوں نے پسند بھی کرتے ہیں ترپٹی ڈیمری بھی آؤٹسائیڈر ہیں تو دو دو آؤٹسائیڈر کام کریں گے آشگی تھری میں امید ہے کہ یہ فلم لوگوں کو پسند آئے گی اور کہیں نہ کہیں اب شاید ضرورت نہ پڑے ترپٹی ڈیمری کو اس طرح سے ایکسپوس کرنے کی لیکن ہاں یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایکسپوس کرنا پڑا یعنی یہ لوگوں کے مند میں اس چاہت کو بتاتا ہے جو وہ پردے پر دکھنے والی حسینہوں کے پرتی رکھتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپوس کریں گی تو انہیں نوٹس کیا جاتا ہے پھر انہیں اگلی فلم کے لیے سائن کیا جاتا ہے پھر وہ ٹاک اپ ڈا ٹاؤن بن جاتی ہیں لیکن اس کا آدھار وہی ہے یعنی ایکٹنگ سے زیادہ ایکسپوس کرنا بولی وڈ میں ضروری ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ اس پر اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں